آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ملک کے بڑے کاروباری افراد کے ایک گروپ سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاقڈار بھی موجود تھے میرے لیے یہ زیادہ اہم نہیں کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاقڈار موجود تھے ملک میں ایک رائے موجود تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اسحاقڈار کی معاشی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے موجودہ مواشی مشکلات میں اسحاقڈار کو بھی ایک مسئلہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے گزشتہ ہفتے تو ایسا محول بھی بنایا گیا تھا کہ اسحاقڈار کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہر کوئی یہ بات کر رہا تھا کہ اسحاقڈار فارغ ہو گئے ہیں ان کے مصطفی ہونے کے خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں اسحاقڈار سے مصطفی ہونے پر ان سے سوالات بھی کیے گئے جس پر وہ ناراض ہو گئے اس ناراضگی سے بھی یہی تاثر لیا گیا کہ وہ دباؤں میں ہیں اب واضح ہو گیا ہے کہ اسحاقڈار اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بد اعتمادی اور اختلاف نہیں ہے اس ملاقات سے ملک کے کاروباری افراد کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ وزیر خزانہ کہیں نہیں جا رہے ہیں میری راہے میں اس ملاقات یہ پیغام چلا گیا ہے کہ بڑے کاروباری افراد دونوں کو ساتھ دیکھ کر یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اسحاقڈار کے حوالے سے افوائیں درست نہیں ہیں آرمی چیف اسحاقڈار کے بغیر بڑے کاروباری افراد کے وفع سے ملاقات کرتے تو یقیناً مختلف قسم کی چیہ میں گوئیاں سامنے آتی ہیں ایک رائے بنتی ہے کہ اسحاقڈار ناکام ہو گئے ہیں یہ درست ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوائی بھی ملک کے بڑے کاروباری افراد سے ملتے تھے ان میں کچھ ملاقاتوں میں وزیر خزانہ موجود تھے کچھ میں موجود نہیں بھی تھے اس لئے بڑے کاروباری افراد کے وفع سے آرمی چیف کی ملاقاتوں کی روایت نئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کے معاشی حالات سے خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکتی اس لئے وہ ملک کے بڑے معاشی فیصلوں میں شریک رہتی ہے آج کے ملک کے معاشی حالات میں ایک غیر یقینی موجود ہے عام آدمی مشکل میں ہے وہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے یقیناً اس کے لئے سب سے آسان موجودہ حکومت ہے آج جو بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی ہے آج کی مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ حکومت کو اقرار دیا جا رہا ہے عام آدمی کے لئے یہی سمجھنا مشکل ہے کہ مہنگائی کسی ایک ایسے معاہدے کی وجہ سے ہے جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا عام آدمی کے لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ عمران خان نے بجلی اور پٹرول سستہ کر کے ملک کے ساتھ دشمنی کی تھی اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم کر دیا تھا آج جو مشکلات ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں عام آدمی کے رائے میں آج جو مشکلات ہیں اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی ہے اس لئے موجودہ حکومت خود کو کسی بھی طرح بریو ذمہ قرار نہیں دے سکتی جب عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی اس کے عمران خان ذمہ دار تھے آج موجودہ حکومت ذمہ دار ہے لیکن بڑے کاروباری افراد کی صورتحال مختلف ہیں انہیں ملک کے معاشی حالات کی حقیقت سمجھا سکتی ہے ان سے اصل بات ہو سکتی ہے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہم جس صورتحال کا شکار ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس لئے ان سے بات کرنا آسان ہے اس لئے اس ملاقات میں یقیناً مختلف بات ہوئی ہوگی اس لئے اس ملاقات میں سنجیدہ بات ہوئی ہوگی اس حاق دار نے یقیناً اپنی بات کی ہوگی انہوں نے اپنی پالیسیوں پر اپنا موقع پیش کیا ہوگا پاکستان کے کاروباری طبقہ کوئی اس موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ان کا پاکستان پر یقینیں کامل ہونا چاہیے جب تک وہ پور امید نہیں ہوں گے معاملات آگے نہیں چل سکتے ایک ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ لوگ پاکستان سے پیسے باہر لے کر جا رہے ہیں وہ پاکستان سے اپنا کاروبار ختم کر رہے ہیں اس لیے ایسے ماحول میں یہ ملاقات یقیناً اہم ہیں یہ وقت کی ضرورت تھی یہی پیغام ضروری تھا کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں جتنے بتایا جا رہے ہیں ان کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ حکومت کی کوئی پالیسی ہے ہم کام کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اس ملاقات سے یہ دونوں پیغام گئے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے خطشات بھی دور کرنا ضروری تھے یقین ہے ہر بات میڈیا میں نہیں ہو سکتی تہاں بند کمروں میں ان کے ساتھ ہو سکتی تھی اور کی بھی گئی ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے کاروباری پاکستان سے بہت کچھ لیتے ہیں لیکن جب پاکستان کو کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں یہ ٹیک سٹوری بھی کرتے ہیں یہ حکومت سے مرات لینے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کو دینے کے وقت بھاگ جاتے ہیں یہ ہر وقت لٹ گئے لٹ گئے کی رٹ لگائے رکھتے ہیں جبکہ ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے جمہوریت پسند اپکو کے جانب سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات سے آرمی چیف کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کے فواز چودری نے بھی یہی تنقید کی ہے حالانکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی جنرل باجو ایسی ملاقاتیں کرتے تھے بلکہ ان میں تو کئی دفعہ حکومت کا کوئی نمائندہ بھی موجود نہیں ہوتا تھا اس بار تو وزیر خزانہ موجود تھے ان ملاقاتوں میں حکومت کے خلاف بھی باتیں ہوتی تھیں یہی کاروباری لوگ عمران خران کے خلاف چار چیٹ پیش کرتے تھے کیا اس ملاقات سے سب کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں حکومت کی موجودہ معاشی پالیسیوں پر اسٹیبلشمنٹ کو مکمل اعتماد ہے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اس لیے ان کیاس آرائیوں میں کوئی حقیقت نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے اسحاق دار کی چھٹی ہو رہی ہے یہی پیغام دیا گیا ہے اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے